بہت شکریہ جناب بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مزیراعظم نے آج خطاب میں قوم سے شکایتیں لگائیں ہیں میڈیا میرے خلاف ہے عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا ایک عورت کے خلاف انصاف لینے کے لیے وہ یوکے کی عدالتوں کے جانے میں بارے میں سوچ رہے ہیں سر کیا کہیں گے آج کے خطاب کے اس والے حصے پر مزیراعظم صاحب نے جو فرمایا خطاب نہیں مل رہا وزیراعظم صاحب اصل میں وہ خود ہی فرمایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم صاحب نے کہا کہ میں کڑ رہا تھا ٹی وی دیکھ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں تو اچانک سے فس لیڈی نے یعنی خاتون اول نے بشرا بی بی نے میرا کندہ ہلایا اور انہیں کہا کہ آپ وزیراعظم ہیں آپ کو یاد ہے نا تو یہ سسٹم کس نے ٹھیک کرنا ہے یہ کس نے انصاف دلانا ہے یہ نظام انصاف کو ٹھیک کس نے کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے سر کہ صرف آپ کو انصاف نہیں چاہیے مجھے بھی چاہیے صرف آپ نواز صاحبہ کو بھی انصاف چاہیے بلکہ غریدہ فاروقی صاحبہ کو بھی انصاف چاہیے بلکہ آسمہ شرازی صاحبہ کو بھی انصاف چاہیے یہ بھی ساری خواتین ہیں ان کی بھی اسی طرح سے عزت نفس ہے ان کی بھی اسی طرح سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے جس طرح سے آپ کی ہوتی ہے جس طرح سے فس لیڈی کی ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ اب وہ آج انہوں نے مراد سعید صاحب ویسے میں سندیلہ صاحب حیران ہوں کہ آپ انصاف سے بتائیے میں آپ سے ایک question کر لیتا ہوں کہ یہ ریحام خان صاحبہ کی کتاب کو دوبارہ زندہ کس نے کیا یار وہ ایک پروگرام میں اگر کوئی اس طرح سے کوئی ریفرنس کسی نے دیا بات ہو گئی بات ختم ہو گئی وہ تو میرا خیال ہے کسی کو یاد ہی نہ ہوتا اگر یہ نہ کرتا اب انہوں نے اف آی آر لکھی اور اس میں پیچ تک لکھ دیا آپ کو صفحہ نمبر دو سو پرہتر آپ اگر پکوڑے اور سموسے لینے والوں میں پاس بھی جائیں تو ان کو بھی یاد ہے اور دوبارہ آپ یہ کیس کرنے جا رہے ہیں ہر کسی کو حق ہے اپنی لیگل ریمیڈی کا وہ جائیں لیکن میں کہتا ہوں میرے حساب سے تو انہوں نے ریحام خان صاحبہ کی کتاب کی ری لانچنگ کر دی ہے اور اگر آج انہیں یاد آیا ہے کہ جی ان کے خلاف تو حد تک عزت کا مقدمہ ہونا چاہیے تو اس کتاب کو تو دو تین سال ہو گئے ہیں وہ تو الیکشن سے پہلے آئی تھی تین ساڑھے تین سال چار سال ہو گئے ہیں تو اس وقت ان کو کرنا چاہیے تھا حد تک عزت کا مقدمہ اور میں کچھ وہ کلاس میں خود بھی چونکہ لاغ ریجویٹ ہوں اور میں نے کچھ وہ کلاس سے بھی بات کی اپنے دوستوں سے بھی ان کا بھی یہ ہے کہ جہاں پہ ڈیفینڈنٹ اور وٹنیس ایک ہی ہو دیکھیں نا یہاں پر اگر یہ کیس کرتے ہیں تو ڈیفینڈنٹ کون ہوگا ریحام خان صاحب ہوں گی اور گواہ کون ہوگا گواہ بھی وہ ہوں گی یعنی چشم دید گواہ بھی انہوں نے کیا لکھا کتاب میں اپنے ابزرویشنز لکھی ہیں نا اپنے مشاہدات لکھی ہیں تو جو مشاہدات لکھ رہی ہیں وہی ڈیفینڈنٹ بھی ہوگی وہاں پر جب ان پر کیس کیا جائے گا تو وہ اپنا وٹنیس بھی ہیں وہی اور ڈیفینڈنٹ بھی ہیں تو آپ دیکھیں اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے برطانیہ کی عدالتوں کی وہ بات کر رہے تھے بس میں یہ آخری بات کروں اور اس کے بعد آپ اپنا نیکس ٹویسن کرنے ہیں برطانیہ کی عدالتوں کی خان صاحب بات کر رہے تھے اور بڑی اچھی بات ہے انہی برطانیہ کی عدالتوں نے شباز شریف صاحب کو کلین چٹ دیا انہی برطانیہ کی عدالتوں نے سلمان شباز کو کلین چٹ دیا انہی برطانیہ کی عدالتوں نے ایون فیلڈ کی اپارٹمنٹس کو کلین چٹ دیا نواز شریف صاحب کو کلین چٹ دیا انہی برطانیہ کی عدالتوں نے ائر وائپر کو چھ سات دفعہ جرمانے کیے تو انصاف تو ہوتا ہے جناب آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ کرے ان کو بھی انصاف ملے تو ہماری تو دعا ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے میری اب تک جتنے بھی مہمانوں سے بات بھی وہ سارے کہتے ہیں گدر بھبکی ہیں کہ عمران خان صاحب ایک صفحے کے لیے پوری کلتاب کھولنے کے لیے لندن نہیں جائیں گے یہ گدر بھبکی ہیں ان کی انہی ہاو ویٹ کرتے ہیں جی خاتون اول اور خاتون مرد کے بارے میں وہ انصاف مانگنے میرا مطلب ہے کہ خاتون اول اور وزیر اول میرے موں سے وہ نکل گیا جی خاتون مرد اول سر عمران خان نے ایک اور بھی چیز کہی کہ وہ وزیر اعظم ہے اور انہوں نے شوقت خانم کے بحاف پر دارت میں جانے کا کہا ہے کیا یہ مفاد کا ٹکراؤ نہیں ہے وہ وزیر اعظم ہے سر اور وزیر اعظم ہو کر کسی ایک ادارے کے خلاف وہ نہیں اصل میں جو انہوں نے کہا ہے وہ تو کہتے ہیں بڑے شوق سے جائیں ہمارے دوست ہیں وہ بہت ہی اچھے جنرلسٹ ہیں انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں اور وہ کہا انہوں نے تو کہا ہے جناب میرے پاس تو وہ ثبوت موجود ہیں انہوں نے تو ان بندوں کا نام لیا انہوں نے جناب وہ کہا کہ جی میرے پاس تو انہوں نے پرسنٹیج دی پورا سروے دیا اس میں شامل کیا کہ وہ سارا کچھ اچھا دوسرے دن انہوں نے شوقت